اسلام علیکم نظر چوان آپ کے ساتھ فورٹس نیجرسی سے رابطے میں کل فواد حسن فواد کو بھی وزیر بنا دیا بنانا تھا دیکھیں جی کیابنٹ انٹرم گورنمنٹ انٹرم گورنمنٹ میں پلٹیکل یا نیوٹرل لوگ لگائی جاتے ہیں اور آہد چیمہ کو پہلے ان کے خلاف دونوں کے آہد چیمہ اور فواد کے تین تین سو وٹنسز تھے تین سو سے زیادہ تھے اس لیے دیر ہو رہی تھی چلان سبمیشن میں وہ سارے ان کا ریکارڈ کرنے ہوتے ہیں بیان اور یہ وہ تو ان کو کوٹس نے چھوڑ دیا اس کے بعد یہ نیب امنمنٹ کے چکر میں بچ گئے اور آج آکے یہ وزیر بنے کل میں نے ٹویٹ کی دی لوگ بڑے ایسے کہ وہ اس کی بیگم نے ٹانگیں اٹھا دیں وہ میں دوزار تیرہ میں بلوچستان گیا تھا ایو کے لیے الیکشن کور کرنے کے لیے کوٹہ میں میں ٹھہرا ہوا تھا میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں جی آئی جی کے گھر میں وہی صفائی کرنے والا آتا تھا جو ڈی سی آوس میں بھی صفائی کرتا تھا وہ کالونی ہیں چھوٹی سی تھوڑے لوگ ہیں اندر افسر تو وہ کہتا تھا کہ ڈی آئی جی سے فواد کے قصے سنا کر وہ سٹارٹ اس سے لے بس سر جی کی کہنا سر جی بس کی کہنا جیس دن بیگم صاحبہ نے ٹنگا چکیاں اس سے دن ڈپٹی کمیشنر ڈا ڈر ہو گیا چیف سیکٹری صاحب نے اور پھر ڈی سی صاحب دفتر جندوی جاندے سی دس وجہ تے او پھر گیارہ وجہ آکے ناشتہ چیف سیکٹری صاحب بیگم صاحبہ اتنی گندی امورل بہہودہ قسم کی آپ کی یہ سارے معاملات سلسلے نہ کسی کو کوئی انفرمیشن ہے نہ کوئی نولیج ہے لوگ جی آئینی اگر ڈالر اب نیچے آیا وہ آج میں سمیئے ابراہیم تو یہ آئین بریک ہو رہا ہے کون سا آئین بریک ہے let's have the free flow آئین بریک ہوتا ہے جب آپ credit ceiling سے اوپر جاتے ہیں امران خان نے آئین بریک کیا اپنے وقت میں دوزار بیس میں آئینی ایک credit ceiling ہے جس سے cross کیا جس پہ petition بھی ہوئی اور پھر وہ سٹیل کے لن والے نے تو کمال ہی کر دی گئی اس نے دو پھر اہی دیکھی نہ تہی ڈبل ٹائم اس سے ایکسیس پورو کر لیا بیرک ایف آج دو سو پچانویں پہ ہے اگلا لے آیا ہے نیچے ٹھیک ہے نا جی لاتے آپ تو اب معاملات بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں گانڈے کو میرا مشروع ہے کہ گانڈہ نہ آئے گانڈے میں بڑا pressure ہے کہ گانڈہ جی اب آپ کو بیچا جائے گا وہ پٹ گیا ہے اپنا وہ شباز لیگ اب نواز لیگ میں اگر روح پھونک نہیں ہے گانڈہ جی نے پھونک نہیں ہے نسرت جعوید کہتا ہے کہ گانڈہ جی گوال منڈی سے بھی اس دوانی جیت سکیں گے ٹھیک ہے گانڈہ جی بہت پریشان ہے میرے خیال کے مطابق گانڈہ جی کیس کو آئیں گے اور گانڈہ جی پاکستان میں فوت ہو جائیں گے یہ مارا جائے گا آپ دیکھ لینا یہ چوتھے قدرت اس طرح نہیں چھوڑتی ہوتی قدرت اسے ادھر لائے گی اور گانڈہ جی فوت ہو جائے گا یہ سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے نا اسے منیرہ میں اس طریقے میرے بڑے احسان ہیں تو چلو جی اب تیری ٹیم لگا دی گئی ہے اپنے مطلب کے عمران خان کو مار مور دیں گے پھر اپنے مطلب کے الیکشن الوکشن کرا دیں گے ٹھیک ہے اور گانڈہ جی پا دیں گے بہت ہی عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں دیکھیں کل میں سوچ رہا تھا وٹنام میں کل میں اخبار پڑھ رہا تھا تو دو دن وٹنام میں بائیڈن رہا ہے بڑی بات ہے جی دو دن ایک چھوٹا اسے ملک میں جس کو انہوں نے کان کر کرنے کی وٹنام کا کوشش کی لیکن میں آپ کو بتاؤں اتنی اچھی نسل ہے وہ اتنی اچھی نسل ہے میں کتاب میں لکھ رہا ہوں کہ کیا نسل میٹر کرتی ہیں جنیٹکس میٹر کرتی ہیں یا کیا انفلوینسز میٹر کرتے ہیں آپ کے ادھر کے اور میں کافی حد تک اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نسل میٹر کرتی ہے لائک آپ دیکھیں کہ ادھر میں وٹنام اس کو دیکھتا ہوں سو ہارڈ ورکنگ سو پرفیکٹ میرا استاد دوزار تین میں وٹنام جاتا تھا جناب صاحب سکول میں ہمیں وہ پڑھاتا تھا وٹو میں ہم کٹھے کام کرتے تھے دونوں میں اور وہ تو وہ گیٹ سے ٹرانزیشن ہو رہی تھی جنرل اگریمنٹ آن ٹریڈ انٹریف سے وٹو میں وٹنام کو لایا جا رہا تھا ان دنوں میں وہ وٹنام مطلب دوزار تین سے سٹارٹ لیا کچھ ان کو بنانا بنونا نہیں آتا تھا انہوں نے کہا جی ٹیکسٹائل لے آتے ہیں آج میں جو لیبل کا کپڑا پک کرتا ہوں میسیز سے اپنے لیے خریدنے کے لیے اگر وٹنام کا ہو تو میں لیتا ہوں ادر وائز لیبل انڈیا سے بھی بن رہے ہیں سب جگہ سے بن رہے ہیں گندے پھٹے ٹیک ہے نا جی the best label products and the most expensive are from وٹنا چائنہ یا وٹنا دو سا لگائیں وہ کدھر پہنچ گئے ہیں اور یہاں تک کہ مجھے ایک عبداللہ سنبل کا کزن ہی ہے وہ ہیشن ڈیویلیپنٹ بینک میں ہے وہ وٹنام ریٹائی ریٹائر ہو کے سیٹل ہونا چاہتا ہے تو کہہ رہا تھا یار it's a very beautiful place to settle یقین کریں واقعے تھائپائی میں نے بڑا سوچا تھا میں چار پانچ دفعہ گیا تائیوان میں اتنے مزہ نہیں وٹنام yes is a very beautiful place دیکھیں انہوں نے کس طرح ایک قوم نے قوم بن کے جنت کا گہوارہ بنا دیا اور آپ لڑوں سے نے تباہ کر دیا یہ اور ہر ایک پورا زور لگا رہا ہے کہ یہ تباہ ہو جائے آج ایک مندہ میری ٹویٹ پہ کہہ رہا تھا کہ سر وہ حد چیما اور فواد آپ سے تو بہت اچھے افسر ہیں بہت اچھے ہیں یار اربوں گربوں لیں آپ کی ٹوئیاں ماریں آپ کے کپڑے اتاریں میری تو دعا ہے یہ کتہ ہی پورا ملک چلائیں آج چیما اور فواد حسن فواد کو پورا ملک ان کتوں کو چلانے کے لیے دے دیں ہر جگہ چکلے چل رہے ہوں گے پیسے اور کھابے اور ٹھیک ہے نا جی لائک کلونیل لارڈز اتنا پیسہ ان لوگوں نے کھایا ہے حرام صدقی حرام صدقی ہمارے خون میں رچ بچ گئی ہے کوئی پاکستان ٹھیک نہیں کرنا چاہتا ہے آج پتنگڑ قسم کی خبریں آج پروسیڈنگز اسی طرح امران ریاض کی ختم ہوگی ٹھیک ہے جی پاہر نکلے نارے شارے ہو جی اگلے ہفتے آ جائے گا اگلے ہفتے آ جائے گا ہو بس جی پتہ لگ گیا ہو کال جڑی ان نون آئی تھی وہ کال نے بتا دیا ہے کہ جی ہمارے پاس ہے انشاءاللہ پاہات کو وزیر بنا رہے ہیں گانڑے کو بلا رہے ہیں اور ہمران ریاض کو وہ چھوڑ دیں گے اتنی بچوں والی باتیں اتنی احمقانہ پیسے کے دھندے پیسے کے چکر میں پاگلوں کی طرح لوگ دوڑے پھر رہے ہیں میں مطلب بہران ہوں دیکھیں مورلز کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کل وہ ایک بلکہ لبنا نہیں کہا کہ آپ کی وہ مثال بڑی اچھی لگی کہ وہ اس نے تو کسی کی بچارہ فس گیا شباز نے شباز شریف نے تو سٹیل کا لان گمانا تھا گیارہ لڑکیوں میں ٹیپٹی سیکٹری ایک دن کہتا ہے اس کو ٹیپٹی سیکٹری کو ایس وی کی بیگم کو تو نے ادھر ہی رہنا ہے وہ ایس پی لینے آیا اسے اس کا چل دوڑ جائے آپ کے جناب کچھ آپ کے پاس نہیں ہے کچھ آپ کے پلے نہیں ہیں آپ انٹرنیشنلی آئیسولیٹ ہو گئے ہوئے ہیں اس ملک کو اگر کوئی آپ نے بچانا ہے اس کو فوج سے قبضہ چڑھوائیں اگر آپ فوج سے قبضہ نہیں چڑھوا سکتے ہیں تو بس فوج کے تابع ہو کر رہے ہیں اور کوشش کریں کہ ان کو کہیں کہ سر جی آپ ہی حکومت کریں یہ لوڑے لپاڑے ہمارے اوپر نہ لائیں وہ زیادہ پیسہ کھائیں گے وہ جیسے یہ ہے کہ دو بندے اور لگا دو جی چتر مار نہیں ہیں تو کرنے ہیں اب بچلی چوری کے کیسے سے پتہ لگی ہے نا کہ ہر تیسرا آدمی بچلی چوری کر رہے ہیں اور میں آپ کو کہتا ہوں آپ میرے جیسے بندے کو لے آئیں ایک ہزار ارب ڈالر نکلوا دوں گا امیروں سے ایک ہزار ارب ڈالر اچھا جی ڈالر کی تو ویسے ویلیو ہی ختم ہونے لگی ہے ڈی ڈالرائیزیشن انڈونیزیا بھی ڈی ڈالرائیزیشن کر رہا ہے ہر کنٹری ڈی ڈالرائیزیشن پہ چلا گیا ہے تو ڈالر تو بہت نیچے ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جی امریکہ ہاں اپنا ایک ڈی ڈی ڈالر لا رہا ہے جو امریکہ سوچ رہا ہے کہ اس سے پھر کنٹرول کیا جائے آج ہاں ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے بٹ اٹس سو بیوٹیپول اور تھوڑے سے وہ رینبو کلرز نظر آ رہے ہیں بارش کے بعد جب کلاوڈز کی طرف دیکھتے ہیں پرسو چور میں نے رینبو کی تصویر بھی لگائی تھی اپنے چھوٹر ہینڈل پہ ایک اور اہم مسئلہ بڑا مجھے ہماری وہ جو سسٹرز ہیں مسلم ادر یو ایس میں ان کا گروپ ہے انہوں نے کل پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ شکاگو میں کزینوں کی اجازت ملی وہ کوئی دوہزار چھبیس میں بننا تھا تو اس کے لیے کام شروع ہو گیا میر نے سپیشل اجازت دی کسی نوز کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اجازت ان کی بڑی مشکل ملتی ہے تو وہ ٹیمپریریلی ایک ایسی بیلڈنگ میں کھلا ہے جس کے اوپر مدینہ لکھا ہوا ہے اور ڈوم بھی ہے اس بیلڈنگ پہ اور اللہ کا نام بھی وہاں لکھا ہوا ہے بیلڈنگ بھی مدینہ لکھی ہوئی ہے اور بیلیز کسینو ہے وہ وہاں شروع ہو گیا ہے تو میں نے انہیں کہا تھا سجیسٹ کیا تھا کہ آپ لوگ پہلے تو ویریفائی کریں کہ یہ ڈیلیبریٹلی ہوا ہے کیا اس میں مسلمان اونرز بھی ہیں آپ اپنی مسلمانوں کی فیلنگز اس سے ہرٹ ہوئی ہیں تو آپ ضرور اس پہ ایکشن لیں دے ویل ریموو مدینہ اور اللہ گوٹ کوٹ آپ لوئیڈز آئر کریں گے جو آپ یہ ریلنگ اور علیہ نکال میں نا امران خان کے لیے پکنک کے لیے چلے ٹھیک ہیں بائی دوئے میں آپ سب کو کہوں گا وہ سنڈے کو ضرور بھی شامل ہوں وہ کافی کابشہ بھی ہے میں کل منیو دیکھ رہا تھا پکڑش کڑشموں سے کافی چیزیں ملیں گی بیئر بھی ہے بلکہ وہ کہتے تھے بیئر کے بھی ہم گاڑیوں میں لائیں گے امران خان پھر ادھر نعرے لگیں گے پھر ہم واشنگٹن صدر توڑ دیں گے بلڈنگ ہم واشنگٹن کے پریسیڈنٹ آوس کو توڑ دیں گے کہ جب تک امران خان آخر کوئی قوم احمقوں کی جنت میں رہتی ہے وہ پاکستانی قوم فل سٹار میں نے اس طرح کا جوبہ اس طرح کی نمونہ قوم کہیں ہیں دیکھئے نو ویئر مطلب بدے سے بدے رہ گئے ان کو اپنی چیزیں ایکسپلائٹ نہیں کرنی آتی اب سی پیک کے لیے بھی ایک بہت دسویں لیول کا بندہ چین کا ادھر آیا ہے بات کر لیں مطلب نو بڈی ٹیکس دس گورمنٹ سیریسلی جی ایچ کیو سیریسلی ٹھیک ہے نا جی اور باتیں کرتے پھیر رہے ہیں آپ کہاں آپ ہواں میں ہیں آپ کے نہ کوئی مورلز ہیں نہ انٹیکریٹی ہے آپ کی کھوپیو گروپ ہے سارا لوگوں کے انٹرنیشنل کون ادھر آکے بزنس کرے گا کون انویسمنٹ کرے گا مطلب ڈالر میں بھی انویسمنٹ اب بند ہو گئی نا ڈیجیٹل ڈالرز آنے کے بعد یہ سارے ڈالر کٹھے کرنے یہ فضول ہو جانا ہے بالکل ٹھیک ہے نا جی جب ڈیجیٹل ڈالرز آکے تو ڈی ڈالرزیشن ہو گئی تو لینا ان کو پھر بند میں اپنی لینا ساتھ عجیب قسم کا ملک ہے میری تو بالکل ہی میری ویسے کتاب بڑی انٹرسٹنگ ہے میں نے کوئی ڈائک سو صفحہ اپنے ایکسپیرینسز اس میں لکھے ہیں اور کوئی سوک صفحہ میں لکھ رہا ہوں اپنے کنکلوجنز how I see things میں ساری ڈسکس کر رہا ہوں سٹویسزم پنثیزم سارے ناستکس پوری فلوسفی ڈھائی ہزار سال کی I am trying to bring in ہنڈر پیجز پورا اسلامک ڈاغما اور یہ ہے کیا زندگی where is the spiritual being where is the normal being ایک آپ کے لیے ایک basic handbook بن جائے گی about life to further interrogate وہ میری کتاب حتمی نہیں ہے about the things وہ آپ کو brainstorming کا موقع دے گی to lead from there آپ کے جہاں clutter آپ جہاں فس گئے ہوئے اس سے وہ آپ کو نکالے گی کیونکہ cult اور influence نے آپ کو روک دیا ہے اب آپ عمران خان کے beyond کچھ بنی سوچ رہے ہیں وہی آپ کا پیغمبر وہی مسیحہ وہی سب کچھ وہی بادشاہ وہی hero ٹھیک ہے نا اس کے beyond آپ کچھ نہیں سوچ رہے ہیں whereas whereas آپ کی lives اس کے beyond coming generations کو آپ کیا دے گی سکولز میں کیا ہو رہے ہیں اب وہ پاغفورہ میرا پیارا سجن وہ core commander بلوچستان پاغفورہ وہ پندوں کی پندیں جناب صاحب اس کی جل رہی تھیں drugs کی پہلے خود ہی drugs کا کرنا پھر دس بارہ پندیں جلا دیں اب drugs units میں شروع کر دو کوئی کرنل ساتھ سوئے میں ڈرگ لے گئے ٹینک چلا دو انڈیا پہ دلی اڑ گیا ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں میں تو سوچ رہا ہوں کل سے اپنے اس کا نام comedy شو کر دیا کروں کہ let's have on a lighter mood comedy 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 of not comedy of errors but comedy of sins اللہ نگے با